پیش کیا جاتا ہدایت ٹی وی پہ ایوری فرائیڈے کی شام سات بجے سے لے کر آٹھ بجے تک ناظرین اس شو میں میں آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز لیا کرتا ہوں اور آپ کو امیگیشن سے متعلقہ معاملات پر مشوری دیتا ہوں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا آپ کی کوئی پرابلم ہے یا آپ کو بات پوچھنا چاہتے ہیں آپ اس پروگرام میں فون کر کے مجھ سے لائیو ایڈوائز لے سکتے ہیں ناظرین سارے کالرز ہوتے ہیں جو فون کرتے رہتے ہیں ان کی تعداد آپ سمجھے اگر ہزاروں میں نہیں تو سینکلوں میں ضرور ہوتی ہے تو اس وجہ سے اگر آپ جب آپ کی کال مل جائے تو اس وقت آپ نے اپنی ٹی وی کی آواز تھوڑی سی کم کر دینی ہے تاکہ آپ کی بات کو ہم اچھے طریقے سے سن سکیں دیکھتے ہیں آپ کے پہلے کالر کون ہے جی فرمائیے ناظرین جیسے کہ ذکر کیا تھا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کی کال مل جائے تو اس وقت پلیز آپ کوشش کریں کہ آپ ٹی وی کی آواز بلکل تھوڑی سی کم کر دیا کریں کیونکہ اگر آپ کی ٹی وی کی آواز کم ہوگی تو جب آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ٹی وی کی آواز بھی آتی رہتی ہے اور ساتھ آپ کی آواز بھی آتی ہے اور دونوں باتیں دونوں چیزیں مل کر ہمیں سنائی نہیں دیتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ امیگیشن قوانین میں جو تبدیلیاں ہیں یہ آتی رہتی ہیں اور کار ساری سلسلے میں چینجز مترکہ بھی ہیں اور کار ساری چینجز آ بھی رہی ہیں تو اس سلسلے میں کار سارے میوز پیپر میں میں کالم گارہ بھی لکھتا رہتا ہوں وہ بھی آپ دیکھ لیا کریں اس سلسلے میں آپ اپ ڈیٹ رہا کریں کہ کیا کیا چینجز ابھی مترکہ ہیں خاص طور پر جو ایک بل ابھی پارلیمنٹ میں پیش ہوا ہے یہ اگر پاس ہو جاتا ہے اور یہ کانون بن جاتا ہے تو اس کا ہمارے لوگوں پہ جو امیگرانٹ سے جو یہاں پہ سیٹل دے امیگرانٹ اور جو سیٹل ہونے والے ہیں جو سیٹل ہو رہے ہیں ان دونوں پہ بڑا برا سر گزرے گا برا سر پڑے گا دیکھیں ہمارے پہلے کالر کونے جی فرمائیے اسلام علیکم جی فرمائیے میرے میں دو کوئیسن ہے پہلا کوئیسن ہے کہ میں فیملی کے ساتھ تھا یہاں پہ تو ہمارا جو تھا ہمیں ایک الارو ڈالی دی فیملی کی بیر سے بچی ہماری ہے ساڑھے چار سال تو وہ رفیوز ہوگی اس کی اپیل کے لیے ہمارے پیل بھی رفیوز ہوگی تو اب بتائیے کہ ہمارے لیے نیکس کیا ہے اسائلم ہم کر سکتے ہیں دوسرا اگر ایک الارو ڈالتے ہیں تو وہ کب تک جانے کے چانسی جاتا ہے کتر ہم ساؤس میں ایک الارو میں ہم رہ سکتے ہیں جی آپ کی کال کے شروع پہلی بات یہ اسائلم کیس آپ کا بنتا نہیں ہے تو ظاہر ہے بنتا اس وجہ سے نہیں کہ اگر اگر آپ کو پرابلم تھی تو آپ شروع میں کلائم کرتے جو کہ آپ نے کلائم نہیں کی ہے تو اس وجہ سے جب اگر آپ کلائم کرتے ہیں تو امیقیشن والے خاصے سسپیشیس ہوں گے تو موسٹی چانسری ہے کہ آپ کو وہاں سے ڈیٹین کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے جو کیس آپ کا ریفیوز ہوا ہے اسی کو آگے چلائیں کہ آپ دیکھیں گا آپ کی اپلیکیشن کیوں ریفیوز ہی تھی اس کو آگے جو فردر جیسے آپ کسی کا کیس رفیوز ہو جاتا ہے وہ ایک فرس ٹیبلوں اپلائی کرتا ہے اس کے بعد آپ پر ٹیبل میں جا سکتا ہے ہائی کور میں جا سکتا ہے گوٹ آب اپیل میں جا سکتا ہے سبیل کور میں جا سکتا ہے کارک سارے آجے راستے کھلے رہتے ہیں تو زیادہ بہتر اس کو آگے چلاتے رہیں تو کسی وکیر کو پیپر دکھا کر ان سے اروائی بھی لے لیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں ملک صاحب امران بات کرو میں نے اپنی وائف کیس سبمٹ کیا ہوا ہے سارے داکومنٹس جو ریکوائیمنٹس ہی وہ پوری اتھائی ہے لیکن کچھ دن پہلے ہوم آفیس کی طرف سے مجھے کال آئی ہے اور انہوں نے فیو پیسچن پوچھے ہیں فیملی کے مطلق فیملی کے نیمز وغیرہ کچھ مطلب میں جواب پہ تھا تو فون کافی کنفیوز بھی ہوا تو کچھ سسٹر لوگ کے نیم میرے نموں سے نہیں نکلے کنفیوز ایسی جیسے بھول گیا ایسے ہوگا تو اس کا یہ میں پوچھنا ہے کہ اس کا کوئی ایفیکٹ ہوگا آپ کے وائف کام پہ ہیں وہ پاکستان ہے ابھی تو آپ نے کب اپلائی کیا تھا یہ ابھی تقریبا ٹین ویکس ہوگئے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اصل میں جب آپ اپلیکیشن کرتے ہیں تو ایمیگرشن والے میک شور کرتے ہیں کہ آپ کی جنون میریج ہے اگر بچی بچہ ہو تو پھر تو بلیب کر لیتے ہیں اگر بچی بچہ نہ ہو تو آپ آپ تو اپلیکیشن کرتے ہیں تو ایمیگرشن والے شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن سے ہی نہیں آپ کیسے کو پیسے دے کر یوکے میں لانا چاہتے ہیں یہ بھی وہ سوچ سکتے ہیں اس وجہ سے پھر وہ کچھ سوالات پوچھتے ہیں جیسے فرض کریں آپ کے ساتھ سوسر کا نام پوچھتے ہیں آپ کے جو سالے سالی ہیں ان کا نام پوچھتے ہیں یہ کوئی ڈیٹیل لے دیتے ہیں بہتر وہ اگر آپ کو نئی تھی تو ان کو بتا دینا تھا جی مجھے یاد نہیں پڑھ رہا ہے یا میری یاد آشت چھنی ہے تو برحال اگر انہوں نے آپ کو انٹرویو کر لیا ہے تو اب یہی ہے کہ نیکس آپ کے کیس کا کوئی ان کو فیصلہ کریں گے تو جب وہ فیصلہ آگر آجاتا ہے اگر 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 آدھر وائز ہوتا ہے تو پھر آپ کسی وکی سے مشورہ کر دیجئے گا اب آپ کشنی کا سکتے ہیں جب انظار کر سکتے ہیں یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی واقعہ آپ سے بڑی گلتی ہوئی ہے یا کوئی چیز آپ بول گئے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے تو امیگرشن آفیسر کو آپ ای میل کر کے انفارمی کر سکتے ہیں کہ یہ اس کی صحیح سیچویشن تھی کالکہ شکریہ بڑھتے ہیں نیکس کالر کی طرف جی فرمائیے اللہ سلام علیکم والیکم سلام جی صاحب میں نے آپ کوئیشن پوچھنا رہا ہے کہ میں نے اپنے وائر کے بیس پر ڈالا تھا کوئیشن اور میں نے انہوں نے مجھے رفیوزے دے دیا کہ تو ایک کہ میں نے 2012 میں کیا تھا سٹوڈان رفیوزے کے پاس اور دوسرا یہ کہ آپ کا رفیوزیشن جو ہے اوریجنل نہیں ہے کیونکہ میں نے میرے جوانا بھی سٹوڈان رفیوزے دیشتہ نہیں کرائی اور ٹھوڈان کا انہوں نے مسئلہ پا رہا ہے ابھی میں کیا کر سکتا ہوں کہ اپیل میں جاؤں اپیل کیا رائی پی انہوں نے دیا اپیل کروں یا میں فریش اپلیکیشن دیا جی آپ کی کالکہ شکریہ اصلاح میں فریش اپلیکیشن مجھے نہیں لگتا آپ کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر اس میں اپیل کریں چونکہ اگر آپ کو اپیل کر آئیٹ ملے تو اس میں اپیل کر دیں چونکہ فریش اپلیکیشن کے لیے جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے آپ کے پاس لیو ٹو ریمین ہونی چاہیے تو وہ شاید آپ کے پاس نہیں ہے تو اسی وجہ سے انہوں نے آپ کو اپیل کر آئیٹ دیا ورنہ آپ کے پاس اگر لیو ٹو ریمین ہوتی تو آپ کو اپیل کر آئیٹ نہیں دیتے تو برحال تو اس میں یہی ہے میرا یہی مشرق ہے اس میں اپیل کر دیں دوسرا اگر کوئی کا مسئلہ بھی ہے تو اپیل آپ کے لیے بہتر رہے گی کال کا شکریہ بڑھتے ہیں نیکس کالر کے طرف جی فرمائیے خالیو جی جی سلام علیکم وعلیکم سلام جی سر میرا قوشن یہ ہے کہ میں نے 2007 میں آیا تھا میں در تو 2012 میں میں نے سائلن کیا تھا میں شادی ویسی در جی تو میں نے سائلن کیا تھا تو اس کے بعد میرے تین بچے بھی ہیں تو اس کے بعد نے ریفیوز ہو گیا تو ہم ریجیشر بھی اوپے گئے ہیں ریجیشر بھی اوپے بھی ریفیوز کر دیا انہوں نے اپیل کا رائٹ نہیں دیا ہمیں تو اس کے بعد فرنٹر سبمیشن ڈالی تھی ہم نے 2013 اکتوبر میں تو ابھی تقصیل اسٹیل اس کا کوئی جواب نہیں آیا پینڈنگ میں جا رہی ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے آپ کی مشرق کی نیشنلٹی کیا ہے جی اسٹیلن پہ ہے پاکستانی ٹھیک ہے جی آپ کی ایک آلکہ شکریہ اصل میں آپ کے اسٹیلن کیسی بوگس لگتا ہے چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سات میں آدمی آتا اور بارہ میں آگر اسٹیلن کرے تو کیا اسٹیلن ہوتی ہے اسٹیلن ہوتی ہے کسی کی جان کو خطرہ ہے سٹیٹ ہو گئی یہ ہم پر باگ رہا ہے آتی ہے اسٹیلن کلیم کر دی اس کو تو مان لیتے ہیں تو مطلب ہے کوئی ایسی عمارت آپ تعمیر کرنا چاہتے ہیں جس کی کوئی بنیادیں آپ کے کیسے ہیں بنیاد بھی نہیں تھی تو آپ باؤنڈ ٹو بی ریفیوز جو ریفیوز ہوا اس میں کوئی ایک پرسن چانس بھی نہیں تھا کہ اتنے عصے کے بعد آپ چھپ کر کے بیٹھیں پھر اپلائی کریں تو برحال بچوں کے ساتھ آپ کو کافی عرصہ ہو گیا تو اس انگل سے دیکھیں آپ اپلیکیشن کریں چونکہ عام طور پر آپ والے کیسز میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں جو آپ کی سیچوشن اگزیکلی کہ آپ کا کوئی کیس چال نہیں رہا فردر ریپیزنٹیشن اگر بیجی ہیں تو اینی ٹیم آپ کے گھر پہ آ سکتے ہیں تو آپ کو ایک لیٹر دے دیں گے جی آپ کی فردر ریپیزنٹیشن ہم نے ریفیوز کر دی ہیں تو چلیں آپ کو واپس بیج دیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کوئی ہیومر ایٹس انگل سے اگر اپلیکیشن کریں جو آپ کو رہتے ہوئے اب تقریباً گیارہ سال کارسہ ہو گیا ہے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کوئے ہیں جی فرمائیے ہیڈر میں پوچھنے جانس انگلیش ٹیسٹ ریکوائیمنٹ کیا ہے سپاؤز ویزی کے لیے یہ کیا سپاؤز ویزی کے لیے انگلیش ٹیسٹ ریکوائیمنٹ ہاں تو آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں کہ ای وان ہے یا بی وان جی آپ کی کال کا شکریہ اس میں کافی ساری مطلبہ سرٹیفکیٹ ہے وہ صرف یہ کہتے ہیں آپ کو بیسیک انگلیش آنے چاہیے اگر آپ کی اپنے کنٹری سے بھی کوئی کوالفکیشن ہے جیسے اپنے کوئی ڈگری کر رکھے اس کو بھی یا نورک سے آپ اسیز کر کے اپلائی کر سکتے ہیں ای سوال بھی کر سکتے ہیں بی وان بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں آپ وہ ہم آفز کی ویب سائٹ پر چلے جائیں کافی ساری لسٹ ہے اس میں سے کوئی ایک انگلیش سرٹیفکیٹ ہے تو آپ کر سکتے ہیں اگر اپنے کنٹری سے آپ کی کوالفکیشن کوئی ہے تو اس کو بھی یہاں ایکسپٹ کر لیتے ہیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں کالر کے طرف جی فرمائیے علیہ السلام علیکم علیکم السلام جی میں نے اسائلم کا گیس ڈالا ہو گیا اور میرا انہوں نے پرس کورٹ میں جو ہے اپیل پرس کورٹ میں ریجیکٹ کیا تھا اور پھر میں سیکنڈ کورٹ میں گئی سیکنڈ کورٹ میں جو جاج تھے انہوں نے کہا کیا آپ کا ڈسیئن حضرت ہے آپ کو دوبارہ کورٹ میں بھیجتے ہیں تو ابھی میرا ٹوئنٹی ٹو فیبرری کا انہوں نے دوبارہ مجھے جیٹ دی ہوئی ہے میں نے جانا ہے تو کیا وہ مجھ سے دوبارہ انٹرویو کریں گے اور جو اوپر والے جاج نے جسیئن دیا ہے کیا اس کا امپیکٹ میرے اس کیس پر ہوگا جی ہاں آپ کا اصل میں جب آپ کی اپیل آپ کے خلاف فیصلہ ہوا تھا آپ کے اپنے ہوا تھا تو آپ اس کے خلاف اپنی اپیل کی تھی اپر ٹرمیل میں وہاں جائے نے دیکھا کہ جو اپر ٹرمیل کا جاج ہے وہ فرس ٹرمیل کے جائے سے اوپر ہوتا ہے انہوں نے دیکھا کہ اس میں کوئی قانونی بے قائدگی ہوئی ہے اس میں آپ واپس بھیجئے فرس ٹرمیل کو کئی اور جاج اس کا فیصلہ کریں اب اسی طرح کا آپ کا جیسے پہلے انٹریوی ہوئا تھا اسی طرح کا دوبارہ ہیرنگ ہوگی پوری اور وہ جائے نہیں ہوگا کوئی اور جاج ہوگا تو جیسے آپ نے پہلے کیس پریزنٹ کے اسی طرح کیس پریزنٹ کریں وہ جائے آپ کا کیس دیکھر آپ کا فیصلہ کرے گا تو بہرحال یہ بالکل نئی ہیرنگ ہوگی اور نیا کیس ہوگا اور نیا جاج ہوگا کارل کا شکریہ دیکھتے ہیں اگلے کارل کا انہیں جی فرمائیے اللہ علیکم آج اہم جو آپ جو اگلی آج اہم آج اہم آج اہم آج اہم بسی OK آج اہم بسی کلی آج اہم آج اہم آج اہم آج اہم mee 묶ہ محل ورما محل جی بات کریں جی والیکم اسلام جی اب ٹیلی فون کے قریب آجائیں آپ کی آواز دور سے آرہی ہے جی میں ہلو جی مرسل میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں دوہزار چودہ میں یہاں پہ آیا تھا ایسی لی میں لیبیا میں سیونٹی ایس پہ رہا تھا لیبیا میں جب دوہزار ٹھیک ہے آپ بات کریں اب ٹیلی فون سے دور ہوتے جا رہے ہیں آپ مائک کے قریب آجائیں مائک کے قریب آجائیں اب بات کریں اب دور جاتے مجھے آپ کی کال کاٹنا پڑے گی چونکہ آپ رسیور کے قریب نہیں آتے پھر قریب آتے ہیں پھر سیور کو دور لے جاتے ہیں تو آپ کے آواز سنائی نہیں دے رہی ہے جی میں دوبارہ بودھوں جی جی میں پھر بتا رہا ہوں کہ میں سیونٹی ایسے لیبیا میں رہا تھا ٹھیک ہے جی سیونٹ کے جانے کے لیبیا میں رہا تھا ٹھیک ہے سیونٹی ایسے لیبیا سے تیزار کو فعال فاعل ہو رہا ہے تو میں دوار رہا ٹھیک ہے لیبیا میں رہا ٹھیک ہے جی میں سوال کیا ہے لیبیا میں رہا ٹھیک ہے وہpeٹس کی کام درتا رہا ہوں اور ابھی ہماری جان بیٹھ کی تھی وہاں سے سارے لوگ شفٹ ہو گئے تھے تو میں ابھی یہاں پر آئے ہوں تو میرے بچے بھی میں نے صاحبت ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے صادم یہاں بھی آپ کے اپلائی کی ہے ٹھیک ہے تو ابھی کہ میری پہلی پیش ہوئی ہے یہاں پیش ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے جانا مذہب ہے کہ سلوکت جانا نہ کر دی ابھی آپ کا سوال کیا ہے جی آپ کی قادر شکریہ اصل میں اس پروگرام میں ہم صرف آپ کا ایک قادر جلدی سے سوال پوچھیں اس کا جواب دے سکتے ہیں آپ کی پوری بات سنکا آپ کو کمپریینسیو ایڈوائز نہیں دے سکتے ہیں چونکہ اس سلسلے میں پھر ایک دو کالگ میں ہی پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو آپ زیادہ بہتر ہے کسی اکیل سے جا کر ملیں ان کو پوری بات دکھا کر ان سے ایڈوائز لے لیں اس پروگرام کا مقصد صرف آپ کو ایک جنرل سی ایڈوائز دینا جنرل اگر ایک سوال پوچھنا چاہے اس کا جواب دے سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے آپ کو کمپریینسیو ایڈوائز دیئے وہ کسی بھی سلسٹر یا لائر کے پاس چلے جائے وہاں کی پوری بات ان کا آپ کو ایڈوائز دے دیں گے کالکہ شپیہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کالر کونے جی فرمائیے موسیقى موسیقا میرے دیکھتے ہیں موسیقا میرے دیکھا حوال ہمری捐ھی کیا لیکنم اوقات لیکنم حصل بعد پاکستان کیوس授 دس د circuits وہ تمامы باستا پسکر کن لقد مهمت ابدا ان sortпа پسکر جامل انسون ہر د langتاد بreen شکل سابوچھے گئے اخری نکمل ابحل مباد کرنےabi جو جو sleepy زیاد زیادی اللہället ٹرم مجھ پسکر کن رہا کوئیز سیکھات揬 لذا ہے جو اپنی جو کیونکن مجھ پسکر وہ نے کہاملے کے لئے ، کہ اپنی چاریت کے لئے ، کہ اپنی چی سا رفت ۔ اوے چاہا ہے ، وہ واقعی رفت سا 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 جسل عبروہ نے اس کا جانب کیا basically it appears that your husband's application on the basis of marriage was refused so my advice just immediately do appeal you can't make a fresh application because he won't have any valid visa if he don't have any valid leave to remain he can't make a fresh application and the second thing is they brought the basically element of deception which was basically on the basis of 2x certificate so my advice is just do appeal immediately thank you for the call دیکھتے ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے hello what is the English requirement for spouse visa Pakistan thank you for your call basically they just want to know that person who comes from Pakistan to the UK he should be able to communicate with his spouse so there is no hard and fast rule what kind of qualification if somebody got a degree from Pakistan somebody got a bachelor degree or master degree they can get this degree assessed they can be accepted for their purposes if not just any basic English test they need to pass but if you go on the home office website or entry clearance website the British High Commission website there is a complete list there isn't any one certificate there are probably 20 20 kinds of certificates any can be used for that purposes thank you for the call دیکھتے ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی والیکم سلام جی آپ ذرا زور سے بات کریں theft ڈریبینل میک erased ڈریبینل Late ڈریبینل ڈیڈے ڈگیڈ ڈڈیڈ ڈیڈ ڈیڈ تو سرکیٹھیکٹ بھی ہے اور ہم کاؤنسل کے ایک سب کچھ بڑھتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ ہمارا کانیشن بھول ہے کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ہمیں بھی کرتے نکالیں گے کیا آپ نے جی آپ کی کال کا شکریہ مجھے لگتا ہے آپ کی جو اپیل ہے وہ ڈیسمیس ہو گئی تھی تو آپ نے اپر ٹیبل میں اپلائی کیا ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں پہلے اگر آپ کا کیس ریفیوز ہو جاتا ہے فس ٹیبل سا آپ فس ٹیبل کو ہی اپلیکیشن دیتے ہیں لیو ٹو اپیل کے لیے وہ شاید گرانٹ کر دیں اگر وہ نہیں کرتے پھر آپ ڈیریکٹی اپر ٹیبل میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں تو جب آپ اپر ٹیبل میں جاتے ہیں تو پھر اس میں کچھ نہیں لگتے ہیں بعد کچھ فیو ویکس لگتے ہیں اس کا ڈیسیشن آنے میں آپ کو لیو گرانٹ کرتے ہیں یعنی کرتے ہیں اگر گرانٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہیرنگ ڈیٹ میلے گی اگر گرانٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ نے آگے اگر آئی کورٹ میں جانا ہو تو آپ جا سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ جب تک آپ ادھر لیگل ہیں آپ رہ سکتے ہیں آپ کو اگر قرائے پہ کتے ہیں ریکوائیمنٹ ساری پوری کرتے ہیں کوئی نہیں نکال سکتا ہے لیکن اگر آپ کی آپ کا سٹے یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے لیگل آپ کی جو بیٹل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پھر آپ گر سے نکال سکتے ہیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں آگے لیگل آپ کی طرف یہ فرمائیے ہی ڈیٹ میلے گی اگر آپ کو گر سکتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہے جی فرمائیے جی جی اب بات کریں اللہ السلام علیکم علیکم السلام مرسل میں نے سوال یہ تھا کہ میں نے اپیل دو ہزار چوتہ میں میں نے وی ون ٹیس کیا تھا سلوہ کالیج سے اور اس کی وارڈنگ پارٹی کی در اینٹی کالیج اور میری میسیس نے کیا تھا ہیرو کالیج سے اس کی وارڈنگ پارٹی اس کی دی اینٹ کیا تو اس کے بیس کے پر پر ہم نے سمبر دو ہزار چوتہ میں اپلائی گیا تھا پان سالہ پان سالہ اچھا تیس کے پر انڈیفنیٹ کیلئی ہے جو ہمیں سیکلمنٹ ویزا ملا ہے مائی دو ہزار پندرہ میں جاگے اب ہم نے مائی دو ہزار پندرہ میں جاگے نیشنلٹی کے لئے اپلائی کرنا ہے آیا ہمیں دوبارہ بی ون ٹیس دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا جی آپ کی کالکہ شکریہ مجھے لگتا ہے شاید آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا چونکہ پچھلے سال انہوں نے ایک قانون بنایا تھا کہ سلیبس ورہ چینج کر دیئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ پچھلے سال جو 2015 کے اپریل سے پہلے اگر کسی نے ٹیس پاس کیا تو اس سرٹفیکیٹ کو نومبر تک یوٹیلائز کر سکتا ہے اور اپریل کے بعد اگر کسی اپریل سے پہلے کسی نے ٹیس پاس کیا ان کو دوبارہ کرنا پڑے گا تو اگر آپ نے اپریل 2015 سے پہلے ٹیس پاس کیا کر لیا تھا تو پھر اس کا مطلب آپ کو دوبارہ کرنے پڑے گا لیکن آپ کے اس کی سرٹفیکیٹ کی فوٹو کپی کر کے ہم آفز کو بیج کر تو ان سے چیک بھی کر سکتے ہیں کالکہ شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالکہ کو انہیں جی فرمائیے جی مجھے خوشی ہو رہی جی آپ سے بات کر کے بلکتا جی میرمانی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے انڈیفنیٹ لیو کے لیے لگاڑا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا پانچ سال کا ایک سارا ریکارڈ دینا پڑے گا آپ کا ابھی کیا لیگل سٹیٹس ہے میرا میرے 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 جی آپ کے کالکہ شکریہ ہاں اس سلسلے میں وہ چیک کرتے ہیں آج کل کہ اگر آپ نے پیچھلے پانچ سال میں یہاں پہ کام کیا تو آپ کے پی سکسی مانگ سکتے وہ دیفنیٹلی مانگیں گے پانچ سکسی پی سکسی وہ آپ کے مانگیں گے یہ ایک ریکوائرمنٹس ہے کالکہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالکہ کو نے جی فرمائیے جی 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 اب بات کریں السلام علیکم علیکم سلام جی میں سوال یہ کہ مجھے یہاں پر آئے ہوئے اگر میں سارا چاہ سال ہو گئے سوڑ مجھے کو آئیتا ہے میں دو بجتے ہیں ایک بیٹی میں ساتھ آئی تھی اس کو یہاں پر سارا چاہ سال ہو گئے بیٹا یہاں پہ تھا اس کو یہاں پڑھنے سکتا میں آپشن نہیں پڑھنے کا تمہیں چاہ رہا ہوں گے ہمارے اگر آپ دیکھتے ہیں اس کے کیا چانسیز ہیں کہ کس میں میں ٹائم کر سکوں گا اور وائز پر میں یہ پلائیٹوہ اپنے ملے گا یا نہیں ملے گا کیونکہ میرے بیٹے کام پر تین سال ہو چکے ہیں آپ پر جاتے ہیں جی آپ کے کام کے شکریہ ہمارے اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی ہنڈر پرسن سکسیس کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو دیفنیٹلی یہاں پہ پرمیشن ملنی چاہیے یہ آپ کو دیں گے اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن اگر بچوں کے ساتھ 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 پورے کر لیں پھر اس کے چانسز ہوتے ہیں چونکہ سپریم کورٹ کے رسیشن کی روشنی میں کچھ رول بن چکے ہیں کہ اگر بچے ساتھ ساتھ پورے کر رہے ہیں تو ان کو یہاں پر پرمیشن ملے اس سے پہلے چانسز ہوتے ہیں تو یہ امیگرشن آفیس سے تکیا کہ اگر وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ آپ نے ہیومرائیٹس اسٹیبلش کر لیں تو آپ کو پرمیشن دے سکتا ہے لیکن اگر وہ سمجھے کہ نہیں آپ نے اسٹیبلش کی ہیں یہاں پہ ہیومرائیٹس تو نہیں بھی وہ ریفیوز بھی کر سکتا ہے تو اس کیس کو آگے کورٹ میں لے جائیں گے وہ بھی یہاں یہی چیز دیکھے گا لیکن اس میں رولز یہی کہتے ہیں کہ آپ اگر سا سا پورے کر لیں تو پھر آپ کے بہت زیادہ چانس سے لیکن اس سے پہلے ڈسکریشن ہے محافظ کی بارل اپلیکیشن آپ کر سکتے ہیں کال کا شکریہ آپ بڑھتے ہیں اگلے کال کے طرف جی فرمائیے ملک صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میری بھی صرف ٹین یہ روٹس پہ ہے اور میں پارٹنر آپ سے پریبیٹ ایک سٹل پرسن تو ابھی اس کا ویزا ایکسپائر رہنے والا ہے میرا سوال یہ اس کا پاسکورٹ وہ تقریباً تین مہینے والاڈ رہ گئے کیا یہ ایشو ہوگا کہ میں پاسکورٹ پہ اپلائی کروں تو مسئلہ بنے گا یا پھر مجھے نیا پاسکورٹ بلا کے اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ ٹین یہز کب کمپلیٹ کر رہے ہیں نہیں وہ ٹین یہ روٹس پہ اس کا دائیس حال کا ویزا ملا تھا جو ابھی ایکسپائر ہو رہا ہے تو ایکسپائر کب ہو رہا ہے جی یہ مارچ میں ایکسپائر ہوگا مارچ کس تاریخ ہو جی مارچ کی دیس طریقہ ایکسپائر ہوگا اور جو اس کا پاسکورٹ ہے وہ نہیں میں ایکسپائر ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اگر آپ کا پاسکورٹ اس میں امیگریشن والے کہتے ہیں کہ اگر تائم آف اپلیکیشن آپ کے پاس ویلیڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے تو مارچ میں اگر وہ اپلیکیشن کرتے ہیں تو ان کا پاسکورٹ ویلیڈ ہوگا تو اپلیکیشن کر کے امیگریشن کو بیئی سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر امیگریشن اس کا فیصلہ کر کے ان کو باپس بیئی دیں اگر پاسپورٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر بھی جو ان کو وہ پرمیشن دیں گے یا رہنی کی لیو ٹو ریمین دیں گے وہ بائیومیٹرکس کارڈ کے اوپر ہوگی تو اس کے بعد اینیٹی اپ پاسپورٹ کو رینیو کروا سکتے ہیں لیکن اپلیکیشن کر سکتے ہیں کالکر شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون اس کے ساتھ ہی ٹائم ہوئا ایک چھوٹی سی بریک اپ لیز آپ ٹی وی دیکھتے رہی گا بریک کے اس پر آپ سے پھر ملتے ہیں دوسرا واہین سے شروع کرتے ہیں جہاں بریک سے پہلے ختم ہوا تھا دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہے جی فرمائیے السلام علیکم والیکم سلام میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہاں پر اسالیم اپلائی کیا میں لیڈیا میں دس سال امبیسی میں کام کرتا ہوں برٹش امبیسی میں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی حق ملے گا یہاں پر جی آپ کی کالکر شکریہ اور ہاں آپ نے مختصر سوال پوچھ لیا اصل میں اگر آپ نے امبیسی میں کام کیا تھا تو اسالیم اگر واقعی آپ کا بنتا تھا پھر تو وہ کنسیڈر کریں گے اور ہم دردانہ گوھر کریں گے کیونکہ آپ برٹش امبیسی میں کر چکے لیکن اگر آپ اور سال امبیسی رولز اپلائی کرتے تو اس میں زیادہ چانس ہے کیونکہ اگر آپ کے اسالیم بنتی نہیں تھی تو آپ نے دوبارہ بنا کر ڈال دیا ہے کہ اس کو شاید وہ کوئی زیادہ ویلیو نہ دیں لیکن اگر آپ اور اینگل سے اور سال امبیسی رولز اپلائی کرتے تو اس میں زیادہ چانس ہے بارہل اگر آپ نے اپلائی کر دیا تب اس کا ویٹ کریں گے کیا کریں گے بارہل اس کو کنسیڈر کریں گے کہ اپنے بٹش امبیسی میں کام کی ہے کالکہ شکریہ ناظرین دیکھتے ہمارے نیکس کالور کون ہے جی ہیلو جی اسلام علیکم وعلیکم سلام جی میں پسند ہوں کہ جب دور فیژیس یہ چپانسہ کمیلتا ہے اس نے پرمہ لکھاتا ہے تو اس کے بعد وہ ختم ہوتا جی تو اس کے بعد وہ کیا دیتے ہیں بائیو میٹرک لیتے ہیں بائیو میٹرک لیتے ہیں نہیں تو ابھی آپ نے کیا اپلائی کیا ہے نہیں نہیں میں پوچھ جاتی ہوں کہ اس طرح کہ وہ ختم ہوتا ہے ریجری پرمڈ ختم ہوئیتا ہے بائیو میٹرک لیتے ہیں کہ جی جواب آتا ہے جی آپ کی کالکہ شکریہ آپ کوئی بھی اپلیکیشن آج کل کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایکنازیمنٹ بیج دیتے ہیں کہ جی آپ کی اپلیکیشن مل گئی آپ کی فی لے لیتے ہیں اس کے دو تین چار وی کے اندر اندر آپ کو بائیو میٹرک لیتے ہیں اس کے بعد پھر یہ دیپینڈ ہے کہ جو آفیس سر آپ کا کیس دیل کر رہا ہے اس کے پاس کتنے کیسز ہیں اگر اس کے پاس دس کیسز آپ کا گیانہ کیس ہوگا لیکن اگر اس کے پاس تھوڑے سے زیادہ کیسز ہوں جیسے آپ سمجھیں اس کے پاس دو سو کیسز ہیں یا دو آزار کیسز ہیں چار آزار کیسز ہیں اس وجہ سے پھر وہ زیادہ دیل لگے گی پہلے ان کیسز کو کلیر کرے گا پھر آپ کا جب باری آئی گی اس وقت فیصلہ کرے گا لیکن عام طور پر آج کل جو امیگیشن والے ہیں وہ تین سے چار مینے لیتے ہیں عام اگر کو اپلیکیشن کہتا ہے ناربولی تین سے چار مینے لیتے ہیں لیکن بعض کٹیگریز ایسی بھی ہوتی ہیں چار سو پونڈ زیادہ لیتے ہیں وہ دے لیا کریں اور سیمڈے جا کر آپ بائیو میٹرک دے کر سیمڈے جا کر پرمیشن لے لیا کریں لیکن ان کیٹاکریز جس میں کہ سیمڈے سروس نہیں ہے اس میں پھر آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے تو ویٹ کرنا پڑتا ہے تو تقریباً اس وقت تین سے چار مینے کا وہاں پہ کیو ہے لیکن اس میں دو چار ویک ادھر یا ادھر بھی ہو سکتے ہیں بالکہ شکریہ ناظرین جب بھی آپ فون کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی جب کال مل جائے تو اس وقت آپ نے ٹی وی کے آواز اپنے کم کا دینی ہے دوسرا بریفری سوچ لیا کریں کہ آپ نے کیا سوال پوچھنا ہے چونکہ اس پروگرام میں ہمیں صرف آپ کو نہ تو میں نے آپ کے پیپر دیکھے ہوتے ہیں نہ مجھے آپ کا نام پتا ہوتا ہے نہ مجھے آپ کی کوئی ڈیٹیلز پتا ہوتی ہے اس میں سے جنرل صاحب ایک سوال پوچھ سکتے ہیں جس کا میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں آپ کی گائیڈنس سوری بوت کر سکتا ہوں لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے تو اس سلسلے میں آپ کو ہمیشہ چاہیے کہ کسی اچھے وقیل کے پاس چلے جائیں وہ پورے پیپرز ان کو دکھائیں ان سے کنفیڈنشل ڈیٹیل میں ایڈوائز لے لیں چونکہ وہ آپ کا کیس دیکھ کر پانٹیکولرلی آپ کو ایڈوائز کرے گا جیسے اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو سردرد ہے کہیں پیراسٹر مولے ہو سکتا آپ ٹھیک ہو جائیں لیکن پھر بھی جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ اس کو پورا ڈیاغنوز کرے گا کہ اس کا کیا حل ہے یا اس کی کیا بیماری ہے تو اس وجہ سے ہمیشہ کسی اچھے وقیل کے پاس چلے جائے کریں اس کو پوری بات بتا کر ان سے ایڈوائز لے لئے کریں اور موسٹلی امیگریشن کیسیز میں جو ایڈوائز ہے وہ کنفیڈنشل ہوتی ہے ٹی وی کے اوپر آپ پرسنل کیس دسکس نہ کیا کریں تو زیادہ بہتر ہے چونکہ ہزاروں لوگ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں آپ کے دوشمن بھی ہو سکتے ہیں اور بڑھتے ہیں اگر آپ کے طرح سجی فرمائیے اسلام علیکم علیکم اسلام میرے دو سوالیں امریک سوالی ہوتے ہیں ہم نے کیا فعلت میں ہے اور ہمارا بڑھت شام 미� نے ہماریکی سوال میں کیس پر سیز ہو جاتا اپوئر ترینل کو آپ کو اپلائی کیا ہے تو اس کا ہزج المیاں ہم نے اپلائی کیا تھا ہم نے آپ کو اپلائی کیا تھا اپوئر ترینل میں اپنا ہی پا پیالے ہے کو ایک پد آ Amerika اپنا ہوا موجود کو اپنس کے اس 있다고 让 شکریہ پہلی بات یہ کہ جب اپنے ٹیبل میں اپلائی کرتی ہیں تو جب کسی جج کو ٹائم ملتا آپ کی فائل دیکھنے کا اس وقت وہ ڈیسیشن کرتے ہیں لیکن زیادہ دیر نہیں لگتی ہے آپ سمجھیں کہ فیو ویکس میں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے سائن کرنے کے لیے اب تقریباً سبی لوگوں کو لگا رہے ہیں کہ امیگریشن والوں نے ایک پریکٹس بنا لیا ہے کہ امیگرانٹس کو تنگ کیا جائے کیونکہ پرائی منسٹ نے بھی پچھلے سال تقریب میں کہا تھا ہم امیگرانٹس کو اتنا تنگ کریں گے کہ باقیوں کو کہیں گے تو میں ادھر نہ آؤ تو ان کی ایک پالیسی ہے کہ امیگرانٹس کو تنگ کیا جائے خود پرائی منسٹ نے ایک مقابی ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا تنگ کریں گے باقیوں کو کہیں گے تو میں ادھر نہ آؤ جی ہلو جی فرمائیے جی بات کریں ہلو جی 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 بات کریں ہلو جی آپ آنے یہ رہے ہیں بات کریں جی میرا فرین ٹیک ہے جی دہاں ورک پر ملتے ہیں ٹھیک ہے 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 جی تاڑی کال در شکیہ تاڑا جی رہا ملتے ہیں وہ اتھے ورک پر ملتے ہیں ایسے میں لگ دا ہے کہ وہ ورکنگ ہالی دے میکر ویزے تھے ایسے اس تے اگر کوئی بندہ اتھے یوکے آئے تو دو سال دا ویزہ ملتا ہی پاسیبلیٹی سی تاڑوں کے جدو اس کو ویلت ویزہ سی اگر ہو اپلائی کردہ تو ورک پر ملتے چینج کر سکتا سی لیکن اس نہیں کیتا ہے لیکن ہوں نہیں اس نوعی سے پانچ چھ سال ہو گئے ہیں اگر تسی چاہتے تو اسی ہیومر ایٹس دے اپلیکیشن پاسک دیو تاڑی کالدہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالدر کون ہے جی فرمائیے جی فرمائیے آپ آنے یہ رہے ہیں جی میں نے اپنا ہیومر ایٹس میں ایک ایسے ہوا کروایا میرا نام ساتھ کے میں تو میں دو بچے بھی ہیں رکیوز کرد گیا تھا پہلے تو اس کے پاس رکیوز میں دوبارہ تاپ مکس پہلے کے بچے سکول میں پڑھنے ہیں تو اس سے پاپلم ہے اس سے پہلے بھی ان کو ایک تھی بچے میں دیکھم کس پر کرنا ہے تو اب کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس نے کیا پوچھنا چاہتے ہیں جی آپ کی کال کا شکریہ اصل میں پہلے بھی کالرز کا یہی سوال تھا تو رولز یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو سائنوں کے لیے کہیں تو آپ کو سائن کے لیے جانا پڑے گا لیکن جب تک آپ کا کیس چلتا ہے یا جب تک آپ کی اپیل چلتی ہے تب تک انمیقیشنل ہے آپ کو کچھ کہنے ہی سکتے ہیں تو آپ سائن کہنے کے لیے جائیں چونکہ ایک ورکوائرمنٹس ہیں اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے کسی ہیلتھ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا بیمار ہیں یا آپ جان نہیں سکتے ہیں کسی وجہ سے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو ایگزمٹ کریں لیکن اس کے لیے بہت ہی کوئی سالڈ وجہ ہونی چاہیے تو ویسے سائنوں کے لیے آپ چلے جائیں آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جب تک کہ آپ کا کیس چلتا ہے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالرز کے طرف یہ فرمائیے ہلو جی سلام علیکم وعلیکم سلام تو پاکستان اور بیو پاکستان بچیاں ریسی بھی ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر دسیبر دسیبر ہوں پرسنان ڈیپینڈر پیمنٹ دے رہا ہوں اور پاکستان دے رہا ہوں انکلائمٹس کو خلانس دے رہا ہوں یہ جو ساری مدد ہے وہ نائنڈر پونٹ منت یہ نہیں نہیں تو میں کیسے بچوں کو بیو دل دا ہوں تو اب کام کیوں نہیں کرتے ہیں کیا وجہ ہے میں دسیبر ہوں ڈاٹر نے تو آپ دسیبلیٹی بینیفٹس آپ کو مل رہے ہیں ٹھیک ہے جی میں سمجھ گیا آپ کی کال کا شکریہ اگر تو آپ ڈیسیبل ہیں تو آپ کو ڈیسیبلیٹی بینیفٹس مل رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ ایکزمٹیں اٹھارہ ہزار چھے سو کی رقم سے لیکن آپ کی وائف کو انگلیش ٹیس پاس ضرور کرنا پڑے گا وہ انگلیش ٹیس پاس کر لیتی ہیں تو آپ ان کے ویزے کیلئے اپلیکیشن کر سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ کیا آپ بریٹیش نیشنل ہیں اگر آپ کا کوئی بچہ بریٹیش نیشنلٹی آپ کو ملنے کے بعد پیدا ہوا ہے پاکستان میں تو آپ اس کے بریٹیش پاسپورٹ کیلئے وہیں اپلیکیشن دے سکتے ہیں تو بارہ آپ ایکزمٹیں اپنے بچوں کو لاسکتے ہیں اور بیوی کو بھی لاسکتے ہیں آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں یہ صرف بائی کو انگلیش تس پاس کرنے کا کہہ دیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالرین کے طرف جی فرمائیے ہلو جی جی فرمائیے جی جتا نا ساڑا کیس لگا ہے ہی ہومنڈ رائز تے ٹھیک ہے تے جتا وہ کینجے تھی کی جتا نا ساڑا کیس نا کیس ہو گیا نہ ہونہ نے سانو لیٹر پائی تھی نہ ہونہ نے ہونہ نے کیس ہونہ نے نہیں تسیہ دستو کہ تسیہ جدو اپلائی کیتا ہوم آفرز دی فی پے کیتی ہاں جانے سارا کوئی کیتا رہا جی پھر تنیو سی کہہ جی تاڑی کال دے شکریہ پہلی گل کہ اگر کوئی اپلیکیشن پائی ہے ہوم آفرز دی فی پے کیتی یا سی تاڑا کے سپنڈنگ سی تاہی امیگیشن ہونہ نے نہیں پکڑ دینے نہیں تاہی پکڑ سکتے چونکہ تاڑا کے سپنڈنگ ہے اگر تاہی پکڑ لینے تو تسیہ امیجیٹلی ایک تیمپریری اٹمیشن دی اپلیکیشن پاس سکتے اس تباد اس کو کوئی دے بجلا جا سکتے اس طرح پکڑ دینے کدھر ہے نہ کدھر ہے کوئی نیکو گربر ضرور ہے زیادہ پہتر ہے اپنے وکیل تو یا کسی وکیل تو ایڈوائز لے لیو اگر ڈی ٹین نے تو اس دے پہلی گل انہیں اپلیکیشن کرو کہ انہوں نے چھوڑ دے اگر دو تین دنہ اس دا جواب دیکھے انہوں نے ٹیمپریری ایڈمیشن تے نہیں چھوڑ دے تک تسیہ ڈیریکٹ ایک اپلیکیشن جا جا اسوں نے اپلیکیشن کرو اگر تاڑی اپلیکیشن پینڈنگ ہے تو وہ باہر آ جانگے کوئی پرابلم نہیں ہوئے گی صرف تانو دو شوٹی ہیں دی لوٹ اے گی کہ وہ کدھے پاجنی جانگے کالدہ شکیہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالدر کالدر کو نے جی فرمائیے سلام علیکم ملکسہ ملکسہ میں نے اپنے بچوں پر سیونی اپنی اپنی جہاں پر اپلائی کرنا تھا تو مجھے یہ بھی بچوں پر میرے کافی اچھا رسپانس کتے گا اور دوسرا یہ پوچھنا آپ نے کالدر میں لکھا تھا جن کے ڈیسکریشنل ملکسہ تو ان کو بھی ائرپورٹ پر واپس بیجتے ہیں وہ ایکیس کہ ان کا ہوتا ہے سر وہ کس سلسل ان کو واپس بیجتے ہیں ہمیں دکھنے ملی گیا سر میں تو درس تمہارے جاہ بھی کہنے یہ بتا دیں گے سر جی آپ کی کالکہ شکریہ جس کو ڈسکریشنل ملی ہے تو آپ بالکل ٹرائیول کر سکتے ہیں آپ کا حق بنتا ہے کہ ٹرائیول کریں لیکن اصل میں ہومہ ہوتوالے انہیں تھوڑی پالیسی ناسٹی کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ٹویک کے سرڈفکیٹ سمیٹ کی ہیں ایسے کئی کیسز میں یا پھر جنہوں نے کوئی ٹیکس گرہ پینی کیا جو ٹی ای ون جنرل کے اوپر تھے تو ان کو باز کا اگر انڈیفنسٹے ملنے کے باوجود بھی ائرپورٹ پر روک لیتے ہیں ان کے انڈیفنسٹے کینسل کر دیتے ہیں جو کہ لیگلی ہو نہیں سکتا ہے لیکن گورنمنٹ کاری یا ایسے کئی کیسز کورٹ میں بھی گئے ہیں جیسے کہ آپ میں بھی لگتا ہے نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو فیس بک کے اوپر ایک کیس بھی ہے ریسنٹلی کہ ایک آدمی کو انڈیفنسٹے ملا تھا ایک ہماری کلائنٹ تھا تو بعد میں خیال اس کو کورٹ سے دوبارہ گرانٹ ہو گیا تھا تو آپ کو اگر ڈسکشن نہیں ملی ہے تو اس میں آپ ٹیبل کر سکتے ہیں اس میں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے السلام علیکم جی والیکم سلام میرے نمی عزیز ایک ہی نیشنل ہوں میں نے ویزا پلائے کیا تھا مدرس کا اور اپنے ڈیسنٹ ساملی ممبرز کا جو میں نے کوٹ سے اپیل کر لیا تھا لیمیٹی ٹو اچھنٹ سے آفتر 5 مات کے بعد آج کال آئی ہے پاکستان اپسیڈک سے کہ آپ بچوں کے برس سیٹسکیٹ اور آئی دی کار چمع کروائیں منڈے والے دی آپ کے پلیس آپ کی کال کا شکریہ اصل میں جو اپیل ہوتی ہے ججیز ہوتے ہیں یا امیگریشن والوں سے اوپر ہوتے ہیں تو ایک سابق جج نے فیصلہ کر لیا تو پھر یہ ریفیوز نہیں کر سکتے ہیں اب انہوں نے پیپر آپ سے تب ہی مانگیں کہ بچوں کو ویزا دے دیں گے چونکہ جو جج جب وہ اگر فیصلہ کر دے وہ امیگریشن سے ہائی ہوتا ہے تو جج کے فیصلے کے خلاف یہ کچھ نہیں کہا سکتے ہیں جنہیں ہر حال میں ویزا دینا پڑتا ہے وہنے ان کے خلاف کانٹیپٹ آف کورٹ کی پروسیڈن بھی کرا سکتے ہیں تو انہوں نے جو پیپر مانگے وہ ویزا دینے کیلئے مانگے آپ ان کو پیپر جامع کروا دیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کال رکھتا ہے جی فرمائیے جی جی بات کریں ہلو ملکی نمشکار میں نے نمید آئیس پہ اپنا اوپیس دالا تھا کس کب ریفیوز ہوا ہے ہیومن رائٹس پہ کب ریفیوز ہوا کتنا عرصہ پہلے دو ویگ پہلے ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اگر تو آپ کو ہیومن رائٹس کا کیس ریفیوز ہوا ہے تو آپ کو اپیل کا رائٹ نہیں ملے پھر بھی آپ اس کو ہائی کورٹ میں لے جا سکتی ہیں تو جتنا جلدی اس کیس کو ہائی کورٹ میں لے جائیں ویسے جب ہم اصلے کیس آپ کا ریفیوز کر دیتے ہیں آپ کے پاس نوہ دن کا ٹائم ہوتا ہے تین مینے کا کہ تین مینے کے اندر اس کو ہائی کورٹ میں لے جائیں لیکن جب ہم اصلے ریفیوز کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کا جو پیپر دیں وہ سارے کیپیٹا کو بھیج دیتے ہیں کمپری کا نام ہے تو وہ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ واپس چلے جائیں تو جتنا جلدی ہو سکے اس کو آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کر لیں وہاں سے آپ کے زیادہ چانسزیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالے کے طرف یہ فرمائیے ہیلو جی 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 فرمائیے سلام علیکم علیکم سلام سر میں پسنا ہوں کہ میں جیسری آیا تھا لیکن میری والدہ جڑی وہ گریٹش ہے ٹھیک ہے وہ فیکٹ نے میرے جکار کہتے آئے ٹھیک ہے میں انہوں نے جیسری آیا تھا میں بیمار میں جیسری جیسری پراغرم ہونگی جیسری جیسری ساتھ ساتھ تاڑی آٹھ سال ہوگا رسا آیا ٹھیک ہے اس بات میں جو بڑی وائیف بھی آگی تھی میرا میرے دو بچے بھی لکھ پیچھا سن سال میں ایک بچی شے سال شے من لینی ٹھیک ہے لیکن کوئی کیسری نہیں کسی میں ساتھ ہوگی کہ میں کسی اسیلیم کرنا جی کیا کیا ہو سکتا جی تاڑی کالدہ شکریہ اگر تسی بہت پہلے اپلیکیشن کر دیو جدو تاڑی یوکی دے چاہے تاڑی ویزا ویزا تاڑی ممی بریٹش نیشنل نے کوئی آدمی ہوئے اتھے نیسی انہیں دلوک آفٹر کرنے والا انہ دی منٹل حیث پرابلوم اسی تاڑی سٹے تاڑی ہو جانا تاڑی بہت ایزی سا تاڑی سٹے ہو جانا اس سبا تسی اپنی بیوی بچیوں کی بلا سکتے لیکن اتھے زیادہ عرصہ ریننگ دی تاڑی کس کافی خراب ہو چکے لیکن پھر بھی اگر تسی چاہو تو اپلیکیشن پاس سکتے ہو تاڑی کالدر شکریہ دیکھتے ہمارے اگلے کالدر کون نے جی فرمائی جی 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 اب بات کریں مجھے لگتا شاہدی کالدر راپ ہو رہی دیکھتے ہمارے نیکس کالدر کون جی جی اب بات کریں ہلو اسلام علیکم علیکم سلام جی میں نے شادی کی پاکستان میں اور اپنے ہنڈ کو یہاں بھولانا چاہتی ہوں تو میں پوچھ نا چاہتی تھی انگلیش کورس کا کون سا لیول چاہیے مجھے لیول وان ای وان اور بی وان اور انگلیش کون سا کورس درس رہے گا جی آپ کی کال شکریہ اصل میں وہاں ای وان یا بی وان جیسے افراد کریں ان کو وہاں سے ماسٹر ڈگری کا رکھی ہے یا بیچر ڈگری کا رکھی ہے اس کو آپ یہاں ایک نارک ان سے آسس کروا کے وہ سبمیٹ کریں وہ ایکسیپٹیبل ہوگا دوسری بات یہ کہ وہاں سے کافی سارے کالجز ہیں جو ایسے کورس کرواتے ہیں وہاں کوئی میکس کالر کو نے دے فرمائی اسلام علیکم بھائجن علیکم السلام بھائجن میں نے آپ سے بات پوچھ تھی میری شادی ہوئی ہے تو میجے سات رکھ نو سال ہوگئی تو اس کا آپ دوبارہ انڈیفنیل کے لئے پلائی کرتے تھے تو اس کے لئے کام کتنا کرنا ضروری ہوتا ہے اب آپ آپ کے لئے ساتس کیا یہاں پر ڈیپنڈنٹ ویزے پر ہیں میں دو دفع ویزے لگا تہلے ایک دفع فرس سال کا لگا تھا اس کے بعد چار سال کا لگا تھا اور اب وہ شادی کیا پانچ سال میں چھے سال ہو تو آپ کی مسئل نے اس دوران کام کیا ہے جی جی میرے پانچ سال کی سپیس لیپ سان ساب کچھ ہے اس پر اپنی میسیز اگر آپ کو یوکی میں پانچ سال پورے ہو جائیں اور آپ کی میسیز پانچ سال میں کام کیا ہو یعنی آپ کے پاس پانچ سی میسیز موجود ہیں کہ انہوں نے فول ٹائم کام کیا اور بینیفیٹس کوئی نہیں لیے تو پھر آپ انڈیفنس ٹیک لیے اپلیکیشن کر سکتے اگر یہ سیٹریشن نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے زیادہ بہتری ہے کہ آپ اور ایکس سال کی پانچ سال پورے ہو جائیں پھر دس سال کی لانگ ریزنسی پر اپلیکیشن کر سکتے ہیں تو اس میں پھر وہ کام کرنے کی شرط ضرور نہیں ہوتی ہے کال کا شکریہ ناظرین دھتے ہیں آگلے کال کرف جی فرمائیے جی مجھے انفرمیشن جائی تھی اپنی مدر کے بارے میں پاکستان سے بلانا چاہتا ہوں اچھا میں اس کا ہے میرے پاس ریزنس کارٹ آف ای سویڈیش اور میرا بیٹا بریٹیش پاس کارٹ اس کے پاس بھی ٹھیک تو آپ کی بریٹیش ہے نہیں میرا بیٹا بریٹیش ہے ٹھیک تو وائی میری وائی سویڈیش ہے سویڈیش ٹھیک ہے جی اگر آپ کی ممی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں اور آپ کی وائی دونوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں چونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی وائی اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو اگر آپ دونوں پر آپ کی جو ممی وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں تو پھر آپ ان کو از 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 سکتا ہوں جی آپ کی اکر اپ اپلیکشن کر سکتے اس کو امی رول تو اللہ ہی کرتے لیکن ہیم رائی س ایگل سے اپ کو ویزا مل جانا چاہیے چونکہ ایسے کافی سارے کیسیز ہیں چونکہ یہاں پہ شادی کی پیس 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 ان کے لیے وہ ہی بریٹس نیشنلٹی ہونے چاہیے یا سپاؤز کے پاس لیکن آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں چونکہ ہیومر رائیٹس کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہاں پہ اتنا ہی ویزا دے دیں گے جتنا آپ کی وائف کا ویزا تو آپ اپنا ویزا جو آپ ویزا سٹوڈنٹ سے کال کا شکریہ دوسری بات آپ یہ بھی رکھیں کہ اگر کسی واجہ سے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر دیتے ہیں تو آپ اس کو کوٹ میں لے جائیں گے کوٹ میں ایسے سارے دیسیشن پہلے ہو چکے ہیں لیکن پہلے آپ اپلیکیشن کریں گے ایسی سرکمسٹانس میں آپ کو ویزا دے دیں گے چونکہ کاف سارے لوگ جو ڈسکیشن لیو کے اوپر ہیں یا جو ریفیوز سٹیتس کے اوپر ہیں تو آپ میں جاتے ہیں تو ہم تو پرمی سارے 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 تو آپ کی کالکہ شکریہ ہاں اس میں جو چیز پہلے آجاتی ہے اگر آپ دس سال لیگل تکیس رہتے ہوئے پہلے پورے ہو جاتے ہیں تو آپ دس سال کے بنیان پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ملی تھی اگر آپ کی پہلی اپلیکیشن تھی جولائی 2012 سے پہلے کی تھی پھر تو آپ چھ سال کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جو چیز پہلے آجائے جیسے آپ دس سال پہلے کمپیٹ ہو جاتے تب اس میں اپلیکیشن کر سکتے ہیں کالکہ شکریہ بڑھتے ہیں نیکس لیڈی ساتھ شادی کا قیس تو وہ نے ریفیوز کر کہ پاکستان تو شیئر اسیلنی بیسز پہ اسیلن باگ دیا تو خیر اس وقت تو وہ رکھ ہے لیکن آپ اسے ٹیمپریری ریلیز یا کسی اگر بھی بھی دے رہے اور پس تارک اس کی شادی تو کیا ہو سکتا جا انہوں نے کیا اسیلن کلیم کیا ہے اسیلن کلیم کیا اسیلن کلیم کیا جی آپ کی کال شکری آپ اسیلن میں بہت کام چانسز ہوتے ہیں آگر تو آپ کا جنون کیس ہوتا ہوتا اسیلن میں تو وہ ایکسپ کر لیتے تو آپ آتے ہی کلیم کر لیکن لیکن اگر باغ ایک تیمپریری ایڈمیشن کی اپلیکیشن ہوتی ہے وہ چیف ایمیگریشن آفیسر کو کر سکتے وہ اگر ایک یا دو دن میں اس کا فیصلہ نہیں کرتا تو آپ ایمیگریشن جج کے پاس بیل اپلیکیشن کر سکتے تو دو دن کے بعد آپ کو ہیرنگ ڈی دی 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 کے پاس اپلیکیشن کر سکتے ہیں کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے اگلی خالد درف جی فرمائیے سلام علیکم سلام ملک سلام میں نے اپنے بچوں کا اپلائی کرنا چاہا سیوان ایر مجھے سیکن اکشن ہوئے تو اگر ان کو ڈائی ڈائی سال کا ملتا سر اگر سیوان ایر سیوان ایر سیوان بچوں اپلائی سیوان بچوں کو اپلائی اپلائی سیوان اگر تو کوئی بچہ ایوکی میں پیدا ہوا ہے تو اس کے ماں یا باپ دونوں میں سے کسی کو ان دیفن مل جاتا ہے تو وہ بچہ پھر برٹش نیشنلٹی کے لئے اپلائی کر سکتا ہے پاسپورٹ کے لئے نہیں نیشنلٹی کے لئے اپلائی کر سکتا ہے بچہ یہاں پہ پیدا ہوا ماں یا باپ میں سے کسی ایک کو ان ڈیفن سٹے مل گیا یا اس کو برٹش نیشنلٹی کو جان دی کہ چیار نیشنلٹی اگر تعلی اپلیکیشن رفیوز ہو جائے آئی کوٹ دیفن ہاں جی پہ پرمیشن مانگی تمہیں نہ کرتی جا پھر اگر جان چان سے کریے کہ چاہ بچے بیشتے کو دا پیس لائی بچے نو کتنا عفصہ تھے یو که دیفن شاٹ پیدا ہوئی جی ٹھیک جی تاڑی کال شکریہ پہلی گل کہ جدو بچے نو تھے یو کتنا پیدا ہوندہ ہے جدو دس سال پورے کر لائے تو سی ڈائریکٹ روسی نیشنلٹی دیو بریٹش نیشنلٹی دیو پاس سکتے دیو او اپلیکیشن کسی بھی رفیوز نہیں ہو سکتی ہے پہلی گل تس یہ کرو کہ امیجیٹلی اس بچے بریٹش نیشنلٹی اپلائی کرو مینے دو میں ہی نیشنلٹی ملے گی دوسرے گرانٹید ہے رفیوز سی ہونا چاہینا اس کوٹ اف اپیل دیو چلے جاؤ کوٹ اف اپیل جی ہائی کورٹ تھوڑی تیزی کے ساتھ آیا اور گزر گیا اگر آپ کی کال کسی وجہ سے نہ مل سکیو اگلے فرائیڈے کو سات بجے یہی ہوں گا اس وقت تک اجازت دیجئے راب راکھا